حکومت کے پاس کوئی سوچ اور کوئی پلان نہیں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پھر نون لیگ اور اب تہری کے انصاف کی باری آئے گی پیپلز پارٹی کے رہنمہ راجہ پرویز اشرف کے پی ٹی آئی سرکار پروار بولے ایوان میں اوپوزیشن کو کرپٹ ثابت کیا گیا اگر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو تنقید کرنا چھوڑنی پڑے گی آپ لوگوں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی پالیس ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے نہ آپ بچیں گے نہ ہم بچیں ہیں نہ یہ بچیں ہیں واری واری بات ہے آج کالور پرسوں کی بات ہے بس اس سے آگے بات نہیں جائے گی کہ یہ جو اوپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بڑے کرپٹ لوگ ہیں اور ان کے مطمع نظر صرف ایک بات ہے کہ نیب کے قوانین کی ترمیم ہو جائے اور ان کی جان شوٹ جائے لیکن اگر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہاں ہاؤس میں آپ کرپٹ اور نان کرپٹ کی گردان چھوڑنی پڑے گی پھر میڈیا پر بھی چھوڑنی پڑے گی